شہر پر چھائی گھٹائیں برس پڑی مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی ہوایے چلنے سے موسم خوشکبار ہو گیا ایبٹ روڈ، لکشمی چوک اور گڑی شاہو کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش انارکلی، مال روڈ، گلبرگ اور جوہر ٹاؤن میں بھی ریمچن شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکورٹ کیا گیا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 26 ڈگری تک جانے کا امکار بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر لیسکو کے پچاس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے فیڈرز ٹرپ ہونے اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم گوال منڈی، اکبری گیٹ، اردو بازار، فیسپور، بارٹاپور، غازی آباد، واگا، گرین ٹاؤن شیرشاہ روڈ ڈھول انوال کے متعدد علاقے بجلی سے محروم لیسکو ترجمان کہتے ہیں کہ فیڈ سٹاک کو ہائی الرٹ کر دیا اکلیتوں کے لیے محبت کا پیغام گرجہ گھروں کو لش لش کرنے کا احتمام کیترل اور سیکرڈ ہارڈ کیترل چرچ کی تازین اور رائش کا آغاز کر دیا گیا منصوبے پر چھائے کروڑ روپے کی لاغت آئے گی سپلائے کم خپت بڑھ گئی برویلر گوشت پھر مہنگا ہو گیا سات روپے اضافے کے بعد مرگی کا گوشت تین سو نو روپے کلو ہو گیا پارمی انڈوں کی قیمت 166 روپے درجن کی سطح پر برقرار مارکٹ میں پھل اور سبزیاں سستی نہ ہو سکیں سرکاری ریٹ لسٹ میں سترہ سبزیاں اور دو پھلوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا پی ڈی ایم کے اختلافات عید کے بعد لونگ مارس جاتی عمرہ میں آج بڑی بیٹھک ہو گی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل احمان جاتی عمرہ جائیں گے فضل احمان مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات کریں گے پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے باتشیت ہوگی عید کے بعد لونگ مارس کے حوالے سے بھی لاحے عمرہ تیہ کیا جائے گا کرونا کے لاہوریوں پر وار جاری ایک دن میں پندرہ افراد وائرس سے جان بھاک ہو گئے کرونا تکے تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہسپتالوں کے آئی سیوز میں مریضوں کی شراب بہتر اشاریہ نوے فیصد تک پہنچ گئی سرکاریوں نیجی ہسپتالوں میں کرونا کے چھ سو اکتیس مریض زیر علاج اسی تشویشناک مریض وینٹی لیٹرز پر ایک سو سٹھ سٹھ مریض انتہائی نگداش وارڈ میں داخل میو ہسپتال سب سے زیادہ دو سو گیارہ مریض زیر علاج شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن برقرار اقبال ٹاؤن، واہگا ٹاؤن میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن گالن ٹاؤن میں سمارٹ لاکڈاؤن کا گیارمہ روز تین گلیوں کو خاردار تار لگا کر بند کر دیا گیا غیر متعلق افراد کو عام درفت کی اجازت نہیں کرونا کی تیسی لہر خطہ ناک شہر میں ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں بند اتوار کے روز ناشتے کی دکانیں کھولنے کی اجازت دکانداروں نے کرونا ایس او پیس کو ہوا میں اڑا دیا باس کا بھی استعمال نہ کیا زلعی انتظامیہ لاہور کے افسران متحرک کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کاروائیاں 63 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا مجموعی طور پر 37,000 روپے کے جرمانے آئے کرونا کے واہ شدید متاثر ممالک کے مسافروں کو پاکستان آنے کی مشروط اجازت مسافروں کے لیے بہتر گھنٹے قبل کرونا ٹیس لازمی قرار سیویل ایویشن آثورٹی نیا حکم نامہ جاری کر دیا اطلاق 23 مارچ سے 5 اپریل تک ہوگا مسافرین انسی او سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق سفر کر سکیں گے کرونا ٹیس ریپورٹ کے بغیر پاکستان داخلے کی اجازت نہیں بڑے جرم کی بڑی سزا رنگ روڈ زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا کیا عابد ملہی اور شفقت بگا کو سزائے موت مختلف دفعات میں الگ الگ سزائیں سنائی گئی نغواہ کے الزام میں عمر قید لکیتی کے الزام میں 14-14 سال قید دفعہ 382 میں ملزمان کی تمام جائدات ضب کرنے کا حکم فیصلہ سنتے ہی مجرمان رو پڑے عدالت سے معافیہ مانگتے رہے اپنے کیے پر شرمیندہ ہیں مجرمان کی دعائی انصداد دشتگردی کی خصوصی دالت کے ایڈمن جج عرشد حسین نے کیمپ جیل میں فیصلہ سنایا ملزمان نے ڈکیتی کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملزم عابد ملہی کو 12 اکتوبر 2020 کو گرفتار کیا گیا کیس کے جیل ٹرائل کا آغاز 24 فروری 2021 کو ہوا ملزمان کو ساڑھے چھے ماہ بعد سزا سنائی گئی جان نکلنے تک مجرمان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے تہریری فیصلہ چاری کر دیا گیا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نورل امین مینگل کا مختلف علاقوں کا دورہ شہر میں سفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا افسران نے سفائی کی حوالے سے بریفنگ دی نورل امین مینگل کہتے ہیں کہ سفائی کی حوالے سے کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی سی ایو ایل ڈبلو ایم سی عمران علی سلطان سمیت دیگر افسران ساتھ تھے گندم کی قیمت اٹھانہ سو روپے فیمن ہونے سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا وزیر خوراک عبداللیم خان کہتے ہیں گندم کی قیمت بڑھنے کے باوجود آٹا مہنگا نہیں ہوگا ایک سال میں گندم کی قیمت میں چار سو روپے اضافہ تاریخ قدم منجاب حکومت سستے آٹے کے لیے مسلسل سبسیڈی فراہم کر رہی ہے رمضان میں سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائی محکمہ جنگلات شجرکاری کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے متحرک جنگلات کے اساسادات کے تحافظ کے لیے فورسٹ ایکٹ میں ترامیم سیکیٹری جنگلات کہتے ہیں کہ سڑکوں نہروں کے کنارے اور پہاڑوں پر درختوں کا سونامی لارہے ہیں محکمہ جنگلات 244 نرسریز اور 363 سیل پوائنٹس کا قیام عمل میں لائیا سات کروڑ سے زائد تھیلی دار پودے اگائے جا چکے لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر اندرون اور برون ملک جانے والی آٹھ پروازیں منسوخ دو تاخیر کا شکر ہو گئی ریاض اور دبائی سے آنے والی پروازیں اڑا نہ بھر سکیں اور دورہ جنوبی افریقہ کے لیے شاہینوں کی تیاریاں کل آفیس ٹیڈیم میں جم کر کرونا ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کھلاڑیوں نے فیزیکل ٹریننگ کی سکورڈ میں شامل ارکان کا دوسرا کرونا ٹیسٹ کلیئر تیسرا کرونا ٹیسٹ آج چوبیس مارس کو چوتھا کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا کومی ٹیم چوبیس مارس کو جنوبی افریقہ روانہ ہوگی موسیقی